ہلو ویلکم ٹو لرننگ پوائنٹ چینل اسلام علیکم آئی اے مسٹر محمد جمل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم سی ڈرائیو کے سائز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کسی بھی سوفٹوئر کو یوز کیے بغیر ہم یہی کام کسی سوفٹوئر کو یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں جو پارٹیشن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہم یوز کر سکتے ہیں دو والیم کو مرج کرنے کے لیے لیکن اس جگہ پہ میں کسی بھی سوفٹوئر کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی سوفٹوئر کو یوز کیے بغیر سی ڈرائیو کا سائز کس طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے جو آپ نے کرنا ہے سی ڈرائیو کے رائٹ سائیڈ پہ جو بھی پارٹیشن ہوگی اس کو آپ نے خالی کرنا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ نے کسی بھی سوفٹوئر کو یوز نہیں کرنا تو آپ نے وہ ڈرائیو خالی کرنی ہے جو سی ڈرائیو کے رائٹ سائیڈ پہ ہے میں نے نیو والیوم ڈی کی جو ڈرائیو ہے اس کو میں نے خالی کیا ہوا ہے کیونکہ یہ سی ڈرائیو کے رائٹ سائیڈ پہ ہے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اوکے فائن اب جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے ہم نے ڈسک منجمنٹ میں جانا ہے اب ڈسک منجمنٹ میں ہم کیسے جائیں گے ایک تو طریقہ کار یہ ہے آپ کے پاس ڈسک پیسی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ مینج پہ جب کلک کریں گے تو ہم ڈسک منجمنٹ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو اپشن نہیں مل رہا تو ہم جو ہمارا ڈسٹ اوب ہے اس کے اوپر آتے ہیں ڈسک پیسی پہ کلک کرتے ہیں اور مینج کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈسک منجمنٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آپ کی جتنی بھی پارٹیشنز ہوں گی وہ آپ کو شو ہو جائیں گی آپ کے جو لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ کورنر پہ دو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک ان ایلوکیٹڈ اور ایک سیمپل والیم جو سیمپل والیم ہوتا ہے یہ بیسیکلی یوز میں ہوتا ہے اور جو ان ایلوکیٹڈ ہوتا ہے وہ ہم نے ابھی تک ایلوکیٹ نہیں کیا ہوتا کسی بھی ڈرائیو کو اب میرے پاس جو نیو والیم ڈی ہے یہ دیکھیں سی ڈرائیو کے رائٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے اس کو میں نے پہلے کیا کرنا ہے ڈلیٹ کرنا ہے میں اس والیم کو پہلے ڈلیٹ کروں گا اور پھر سی کے ساتھ سیمپل مرج کر دوں گا ٹھیک ہے میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں اس کو ڈلیٹ والیم کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈلیٹ والیم کرنے کے بعد یہ میں نے یس پہ کلک کر دیا یہ میرا والیم دیکھیں ڈلیٹ ہو چکا ہے ان ایلوکیٹڈ اس کے اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے کہ میں نے اس کو ابھی تک کسی کو ایلوکیٹ نہیں کیا یہ میرے پاس آلریڈی جو ڈرائیو ہے سی یہ 48.97 جی بھی کی ہے لیکن جو میں نے اس کو سی کو ایلوکیٹ کرنی ہے یہ 67.39 جی بھی کی ہے اب دیکھیں میرے پاس ان ایلوکیٹڈ ایک ڈرائیو ہے جو 67 جی بھی کی ہے یہ میرے پاس آ چکی ہے میں آپ کو سمپلی پہلے بکا رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے کسی بھی سافٹر کو یوز کیے بغیر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ نے سمپلی جس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا ایکسٹینڈ والیوم کا اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے نیکسٹ کرتے جائیں گے آپ کے پاس جو سی کا والیوم ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا لیکن یہ ویداؤٹ یوزنگ اینی سافٹر یہ میتھڈ ہے کہ ہم کس طرح اس کو ایکسٹینڈ کریں گے بسیکلی ہم نے جس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اگر ہم نے سی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ ان ایلوکیٹڈ وہ سپیس ہونی چاہیے جس کو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ ایلوکیٹ کیونکہ کرنا ہوتا ہے سی ڈرائیو کے اندر ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے باقیوں کا کوئی پرابلم نہیں اگر ہمارے پاس ان ایلوکیٹڈ ڈیٹا آویلیبل ہے تو ہم کسی بھی والیوم پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہوگا ایکسٹینڈ والیوم لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر یہی والیوم جو ہمارے پاس ان ایلوکیٹڈ ہے یہ اس جگہ پہ ہوتا یا اس جگہ پہ ہوتا تو پھر ہمیں اس جگہ پہ جو ہمارے پاس آپشن نظر آ رہا ہے ایکسٹینڈ والیوم یہ نظر نہیں آنا تھا اگر یہ ہمارے پاس نہیں نظر آ رہا ہوتا یہ ان ویزیبل ہوتا ہے ایکسٹینڈ والیوم تو ہم نے کیسے اس کو لے کر آنا ہے اس کے لیے ایک ٹول یوز ہوتا ہے جس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا یہ میرے پاس جو ٹول ہے یہ ایزی یوز ٹول ہے اس کو ڈریکٹ آپ نے اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور یاس پہ کلک کرنا ہے ہمارے پاس ایک اس طرح کی ونڈو اپیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد اس کے اوپر یاس پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تمام پارٹیشن ادھر شو ہو رہی ہیں ہمارے پاس جو یہ انیلوکیٹڈ پارٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی کے رائٹ سائیڈ پہ آ رہی ہے اگر میرا کوسٹن یہ تھا کہ اس سائیڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ہوتی تو ہم کس طرح اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے کر آتے ہیں سمپلی ہم نے جس کو ایک ہم پارٹیشن کو موو کر لیں گے فور اگزیمپل میرے پاس موویز کی جگہ پہ انیلوکیٹڈ سپیس ہوتی میں نے اس کو لیفٹ پہ موو کرنا ہوتا تو میں کیسے کرتا جسٹ سمپلی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا ری سائیز موو والیوم کا ری سائیز یا موو کرنے والیوم کو موو کرنے کا دیکھیں میں نے اس پہ یس پہ کلک کیا ہے تو میں اس کو سمپلی لیفٹ سائیڈ پہ ٹوٹل ہی آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ موو کرنا ہے جیسے ہی آپ کو ایک پہ کلک کریں گے تو جو ہماری جی والی ہے موویز والی فائل ہے لیفٹ پہ موو کر گئی ہے اور انیلوکیٹڈ رائٹ پہ موو کر گئی ہے ہم یہ موویز جو ڈرائیو ہے اس کو ہم کیا کریں گے رائٹ سائیڈ پہ موو کر دیں گے اور انیلوکیٹڈ جو ہماری ڈرائیو ہے اس کو ہم لیفٹ سائیڈ پہ موو کر لیں گے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اگر ہم نے سی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس سی کے رائٹ سائیڈ پہ انیلوکیٹڈ ڈرائیو کا ہونا ضروری ہے میں اس کو اپلائی سیو نہیں کر رہا کیونکہ اپلائی نہیں کر رہا اس لیے میرے پاس انیلوکیٹڈ جو میرے پاس ڈرائیو ہوگی وہ آلریڈی سی کے رائٹ سائیڈ پہ ہی نظر آئے گی کیونکہ میں نے ابھی تک ادھر سیو نہیں کیا کچھ بھی اس لیے میں اس سافٹویر کو بند کر رہا ہوں ایکسٹ کر رہا ہوں ویڈاوٹ اینی چینج میں دوبارہ سے جاتا ہوں مینج پہ اور آپ دیکھ سکیں گے کہ ڈسک مینجمنٹ میں میں کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس جو انیلوکیٹڈ جو سپیس ہے میری یہ سی ڈرائیو کے رائٹ سائیڈ پہ ہے اس لیے میں اس کو ایزی لی کیا کر سکتا ہوں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں میں ایکسٹینڈ وولیم پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد میرے پاس آپشن آرہے ہیں ایکسٹینڈ وولیم پہ کلک کر رہا ہوں اب میں فینش کر رہا ہوں اس کو دیکھیں جو میری سی کی ڈرائیو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اس میں ایک سو سولہ جی بی میرے پاس سی ڈرائیو کے اندر آ چکا ہے اب میری سی ڈرائیو کے اندر آ چکا ہے اب میری سی ڈرائیو جو ایکسٹینڈ ہو چکی ہے میں آپ کو پی سی کے اندر دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں جی میرے پاس جو اب ایکسٹینڈ ہو کے وولیم ہو چکا ہے یہ ون سکسٹی جی بی ہو چکا ہے ادھر جو میرے پاس ایک ڈرائیو نظر آرہی تھی جو انیلوگیٹڈ تھی جو فری پڑی ہوئی تھی وہ اس میں ایکسٹینڈ ہو چکی ہے سی ڈرائیو میں اس طرح آپ بھی اپنی سی ڈرائیو کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو پلیز سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ